بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ناظرین آج ہم ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہماری خبر کسی بھی سکیمر کمپنس کے خلاف نہیں بلکہ ایک بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ آج اسلام آباد کو بم دماغے سے اڑانے والے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ ملزمان کون تھے انہوں نے کہاں کہاں پہ دھمکیاں دی کتنی کتنی انہوں نے بتے کی پرشیاں پھینکی لیکن ان ملزمان کو کیسے گرفتار کیا گیا ہے یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کیونکہ تھانا سی ٹی ڈی اسلام آباد پولیس نے یہ بہت بڑی کاروائی کی ہے اور تین دہشتگرد اس جو دھمکی میز پیغامات ارسال کرنے والے تھے ان کو گرفتار کیا ہے دی ملینیم سکول اینڈ کالیج روڈ پبلک سکول اسلام آباد کیفیٹیریا سی ٹی ڈی اور پولیس لائن کو بم سے اڑانے کی دھمکی میز خطوط بیجے گئے تھے ان ملزمان جو تین مبینہ دہشتگرد جو گرفتار کیے گئے ہیں انہیں نے دی ملینیم سکول اینڈ کالیج اور دی روڈ سکول کو جو دس خطوط بیجے ہیں ان میں ان کا مطن یہ تھا کہ سکول سے مغربی کلچر کی تعلیم کو ختم کریں گمراہی کی طرف راغب کرنے سے باز رہنے کی تلقین کی گئی تھی اس کے علاوہ طلبہ و طالبات پر تضاب پھینکنا یہ اس خط میں تحریر تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ اگر ہمارا کہنا نہ مانا گیا ہمیں بتا نہ دیا گیا تو ہم خودکش حملہ کریں گے اور سکول کی بیلڈنگ کو بم سے اڑا دیں گے اس طرح کی یہ دس پرچیاں تھی اور مجموعی طور پر اسلام آباد میں جو دہ ملینیم سکول اینڈ کالیج ہے روڈ پبلک سکول ہے اسلام آباد کیفیٹیری ہے سی ٹی ڈی اور پولیس لائن یہ پانچ جو محکمے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اس میں جو دو تعلیمی ادارے ہیں ایک اسلام آباد کیفیٹیری ہے ملزمان کے جانب سے تیس کروڑ میں بتے اور سنگید نتائج کی دھمکیاں دی گئی تھی کیونکہ ملزمان کی طرف سے دھمکی امیز خطوط سی ای او ملینیم سکول اینڈ کالیج سٹاف اور طلبہ کو خطوط بیجے گئے تھے ان خطوط میں جو دہشتگرد ہے ان کی جانب سے کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ ہمیں بتا دو اگر بتا نہ دیا تو ہم جو دا ملینیم سکول کے سی اوئے ان کے بچوں کو اغواہ کریں گے ایک جو خط جو تحریر کیا گیا تھا اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ ہم نے سابق وزریادم یوزسف رضا گلانی کے بیٹے کو برے مجمع سے اٹھا لیا ہے اس کے علاوہ خط میں یہ بھی تحریر تھا کہ سٹاف طلبہ کو جان نیو اور خودکش حملہ کر کے ادارے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو مبینہ یہ تین دشتگرد تھے انہوں نے یہ بھی تحریر کیا تھا کہ چودری مشتاق ہماری ہٹ لسٹ پر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دیگر محکموں کو بھی دھمکیاں بھیج رہے ہیں ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے آئی جی اسلام آباد قاضی جمیلو رحمان نے ڈی اے جی اپریشنز کو ہدایت کی جس کے بعد ایسے چو تھانا سی ٹی ڈی عبدالروف کیانی اور ٹیم نے بہترین کارکرتکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ایک مین مرکزی ملزم تھا جو دشتگرد تھا جس کا نام بخت شیری ولد سلطان ذریع ہیں اس کو گرفتار کیا اس مرکزی ملزم نے یہ خطوط سوات سے بھیجے تھے اسلام آباد اور اس کے ساتھ جو دیگر شریک ملزمان ہیں جان علم ولد جام محمد علی ولد آقل بادشاہ شامل ہیں اس کے علاوہ سی ٹی ڈی کے ایس ایس پی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جو مرکزی ملزم ہے بخت شیری وہ تحریک طالبان پاکستان کا کمانڈر بھی رہ چکا ہے سوات میں پولیس نے ان تینوں جو دشتگرد تھے ان کو گرفتار کیا ہے اور اسلام آباد کو بڑی تباہی سے بچا لیا ہے کیونکہ جو یہ دشتگرد تھے انہوں نے دمکی میز لیٹرز میں یہ بھی بولا تھا کہ ہم اگر سابق وزر ایدم یوسف رضا گلانی کے بیٹے کو برے مجمع سے اٹھا سکتے ہیں تو سوچیں کہ ہم کسی بھی تعلیمی ادارے کو نشانہ بنا سکتے ہیں کیفیٹیریا کو نشانہ بنا سکتے ہیں تاہم جو یہ ملزمان تھے انہوں نے یہ مختلف خطوط جو لکھے تھے ان میں انہوں نے پہلے دس کروڑ دس کروڑ پھر تین کروڑ پھر پانچ کروڑ اس طرح کی رقم جو ہے وہ مانگی تھی بطورے بتا لیکن اسلام آباد پولیس کے جو ایس پی سیٹی ڈی ہیں انہوں نے ایک اچھا کام کیا اور ایک بڑی تباہی سے اسلام آباد کو بچا لی گیا ہے ملزمان نے جو یہ تین دہشتگرد گرفتار کیے گئے ہیں انہوں نے مجموعی طور پر تیس کروڑ میں کی بتے کی رقم ادا کرنے کا کہا تھا اور جو یہ سکول انتظامیاں ہیں ان کو یہ بھی تحقید کی گئی تھی کہ اگر بتے کی رقم نہ دی گئی تو ہم سکول کو بم سے اڑا دیں گے لیکن ایک بہت اچھی کاروائی کی گیا ہے یہ جو تینوں مبینہ دہشتگرد ہیں ان کو کل جسمانی رماند کے لیے اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ان کے ساتھ شریک جو ملزمان ہے ان کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس نے ٹیمیں تشکیل دے دیئے اس میں جو سب سے اہم بات ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ یہ جو دہشتگردوں نے خط تحریر کیا تھا اس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دیملینیم سکول اور روٹس سکول کے اگر انتظامیاں نے ہمیں بتے کی رقم ادا نہ کی تو ہم طلبہ اور طالبات پر تضاب بھی پھینکیں گے لیکن پولیس نے بہت اچھا اور کوک ایکشن لیتے ہوئے یہ جو تینوں دہشتگرد تھے ان کو سواد سے گرفتار کیا ہے اور ایک کال جو اسلام بات سکے گی تھی ان کے ذریعے ان کو ٹریس کیا گیا ہے کل ان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے اسلام بات کی انستاد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ